ایک عالم دین مدارے تھے کہ ہم عراقی عالم دین تھے کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے دادا سے یہ نام جب آتا تھا امام موسیٰ قاظم کا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا گریہ کرنے لگ جاتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے میں ایک دن پوچھ لیا کہ اے جد بزرگوار آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے یہ نام آتا ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو رکتے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اس امام کے در سے عطا نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی دنیا میں نہ ہوتے ہونا کیا ہے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا آٹھ سال کا انیس سو تیس کی بات ہے بغداد میں حرم کے قریب میرا گھر تھا وہیں کھیلتا تھا اچانک سے ایک دن بیمار ہو گیا بیماری بڑھتی چلی گئی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی گئی ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر تیسرا جو زمانے میں ڈاکٹر ہوتے تھے حتی یہاں تک کہ میں بستر پہ گر گیا اور پیرالائز ہو گیا ہل نہیں سکتا تو میری ماں نے چادر پہنی ماں ماں ہوتی ہے عزیزان مہترم ماں کی قدر کیا کریں اگر زندہ ہے اور نہیں ہے تو قبر پر جا کر ماں سے بھی توصل کیا کریں کیونکہ ایک ماں ہر مجلس پر نگاہ رکھتی ہے کیونکہ اس کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کے ذکر کو خالی نہیں جانے دیتی وہ کہتی ہیں چادر پہنی اور امام کی ذری پہ گئیں اور ذری کو پکڑ کر کہا یہاں امام موسیٰ قاظم میں نے اپنے بیٹے کا نام قاظم آبی کی وجہ سے رکھا ہے مولا میرے بیٹے کو شفا دے دی چیئے اس کو کون شفا دے گا یہ گریہ کرتی ہوئی ماں واپس آئی رات کو خواب میں دیکھا کہ دروازہ دقل باب ہوا دروازہ دیکھا کھولا تو کہا ایک سید سیاہ امامہ چہرہ اتنا نورانی کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور کہا کہ میں امام کی طرف سے آیا ہوں امام نے کہا فلانے ہسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جاؤں کہ جو صبح میں بیدار ہوئی تو میں نے ہر کسی سے ہسپٹل کا نام پوچھنا شروع کر دیا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا آخر پوچھ 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 تو کہا کیوں پوچھ رہا کہا مجھے امام نے اس کے نام بجھوایا ہے پتا چلا وہ بغداد کے کسی ایک کونے میں کوئی ایک چھوٹا سا ہسپٹل تھا کہتے امام میں اپنے بچے کو لے کر پہنچی تو اسی دن وہاں پہ کوئی جرمنی سے کوئی ڈاکٹر آیا تھا اور وہ سپائن کارڈ میں بچے کے کچھ پانی آ گیا تھا اس کو دور کیا تو کہا اس نے کہ بیٹا یہ امام موسیٰ قاظم کا کمال ہے کہ جو میں آج زندہ ہوں موسیقی